السلام و الیکم guys welcome back to my ڈیوکینرل آج کا جو دنیں وہ ہے سیٹڈڈے ہیں اس وقت شام کے ساڑھے چھہ بجے اس وقت الحمدللہ میں نین سے لوڈ چکا ہوں فریش ہو کر ابھی جو انا سکتے ہیں کیونہ آج لگہ سٹارٹ کیا جائے اب ہمارے لئے بہت سپیشل ڈیر اندر کیوں ہے کیونہ آج جو امرے بابا کی بردیں ہیں تو بس ابھی چلتے ہیں بابا کے لئے کوئی گفت لگرہ دیکھتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی میں نکلا گئے ہیں وہی ایشو یہاں پہ آج گھر میں مستری لگے ہوں میں کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو اپنی بائیک ہاں یہاں پہ کھڑی کر گئے تو اس وجہ سے جو نا گاڑی نہیں نکلے گی پہل وہ بات آپ چھوڑے اس دن میں نے گاڑی کو فل فریش کروا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی تک جو نا چمک رہی ہے اس کے بعد میں نے نہیں نکالی سروس کے بعد یہ دیکھیں ابھی تک ٹائر وائر لش لگے ہوں میں ماشاء اللہ آلا کسیر ڈیار ٹھیک ہو سلام اللہ کا شکریہ اسے بھی لے کر جانا پڑا ہے شہر ساتھ میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں یوٹیوپر بندہ ہوں تو وہاں پہ رشل لگ جانی ہے اس وجہ سے جو نا یہ سمان وغیرہ اٹھا تھا ہے میرے پیچھے میں کب ہو گیا یہ ہے اور یہ گاڑی کا بائے جو نا خیل وغیرہ رکھتا ہے یہ دیکھیں تقریباً ہر برینڈ پر جو نا بھی آف چل رہا ہی ہے دیکھیں سامنے جو ایڈیا پر تقریباً 50% آف لگا ہوئے اور پیچھے جو نا ڈائنر پر بھی آف تھا اور یہ دیکھیں ہر مختلف برینڈ پر سب پر آف لگا ہوا ہے تو جو لوگ شوپنگ لور ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی جو نا گوڈ نیوز ہوگی آ کے بلے وزٹ کرنے وہ لوگ سٹور کیونکہ سیل کچھ دنوں کی ہوتی ہے یا یہ حالت دیکھیں آپ لوگ سکھر کی کوئی ایک ٹریفک پلیس والا نہیں کھڑا ہی ہے دیکھیں ہر طرف روڈ جیم لگا ہوا ہے وہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی اس سائٹ سے بھی اتنی جو نا ٹریفک نہیں ہوا کرتی تھی ابھی دیکھیں ہر طرف ٹریفک کی ٹریفک کے قسم سے گاڑی لے کر نکلونا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ سکھر میں بھی گاڑی چلانا جیسے کراچی میں ہوا کرتا تھا پہلے اب سکھر میں بھی سہم سٹریشن ہے آج وہ دس اوگسٹ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں چودہ اوگسٹ کے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں یہاں پہ ہر طرف سے سٹالز لگے ہوئی یہ دیکھیں پاکستان کے جنڈے ہر چیز بیجز وغیرہ مل رہے ہیں یہاں سے پوپلے شوپلے کون سا چیز تو یہ تو ہم لیتے نہیں ہے لیکن اس بار لیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس بار جن ہم سپیشل سیلی بیٹ کریں گے فورٹین اوگسٹ کو تو سوچا تو یہی ہے یہاں پر میں ایڈیاز پہ پہنچ چکا ہوں تو ابھی اندر چل کے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا کیا ہے کون سی کوالٹیز ہیں جو بھی چیز پسند آئیں انشاءاللہ ضرور لیں گے یہ لوگ اتنی لائٹنگ لگاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی لائٹنگ ہے یہاں پر اگر بندے کو کوئی چیز پسند نہ بھی آئے تو آ جائے گی یہاں پر جو نا اتنی لائٹنگ ہے یہ دیکھیں چاہ کر پتا چلتا ہے کہ وہ چیز کیسی ہے یہاں پر تو بھائی ہر چیز اچھی لگے گی یہاں پر کافی زیادہ کپٹے لگے ہوئے تو ابھی جو نا پسند کرنا بڑا ہی میرے لیے مشکل ہو گیا تو میں نے ذہن کو کہا کہ تم جو نا کوئی اچھا سا دیکھ لو سو یہاں پر میں انڈیور پہ آ چکا ہوں تو یہاں سے کوئی اچھا سا شیوز وگرہ دیکھ لیتے ہیں بابا کے لیے سو فائنلی یہاں پر شوپنگ ہو چکی ہے دن تو ابھی بس چلتے ہیں گھر کی طرف کافی دنوں سے ڈکی بھائی کی ولوگز نہیں آ رہے اب پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے یہاں پہ مختلف مختلف ولوگز اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ تبکھی مر گیا اللہ کوئی کہہ رہا ہے ڈکی کے دبیت خراب ہے کوئی کہہ رہا ہے ڈکی ایسے ڈکی ویسے ابھی جو نا ڈکی نے خود کوئی اپڈک نہیں رکھی تو اس وجہ سے جو نا میڈیلی ڈکی کے ولوگز دیکھتا ہوں تو ابھی دو تین دن سے میں ابھی سوچ رہا تھا ویسے ابھی جو نا اس کا لاسٹ ولوگ جو اپلوڈ ہوا ہے اس کو دس سے بارہ دن ہو گئے تو ابھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں آپ پر جو نا ایک بندے نے شوٹس میں اپلوڈ کیا ہوئے ڈکی کا یہ دیکھیں اس کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہے ابھی تم لوگ دیکھ سکتے ہو ایک لگے گی پھر دوسری لگے گی اور واللہ ابھی ایک دم اس کی طبیعت حراب ہوئی ہے پھر رات کے پانچ بجنے والے ہیں یہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو فجر کا ٹائم ہونے لگا تو یار پلیز آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھاتا آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا مجھے تو اس سے لگ رہا ہے میں بھی ڈکی نے جو نا یوٹیوب چھوڑ دیا ہے اگر تو یہ ڈکی نے یوٹیوب چھوڑ دیا ہے تو یہ تو بڑی بیڈ نیوز ہے کیونکہ بھائی اس بندے کی بڑی محنت ہے یوٹیوب پہ بہت زیادہ یہاں پر میں تیار ہو چکا ہوں اور یہاں پر ٹائم ہو چکا ہے تقریباً رات کے دس بچ یہ بیس منٹ کا تو اس وقت جو ہے بس میں نکلنے کے تیار میں اپنے کہاں جا رہا ہوں تو آج میں جا رہا ہوں ہوتل پہ تو ہم چل کے ہوتل پہ بابا میں بندے سنپیٹ کریں گے تو بس ابھی نکلتی ٹائم بہت زیادہ کم ہے تو اب میرے پول لوگ دکھاؤں کیا سا لگ رہا ہوں بس بس بیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اور آج ہمارا ساتھ چلے گا امرو گو گڑو سو گاڑی میں تو آگے میں بیٹھ گیا لیکن یہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں اس وقت جو ہے نا یہ نہیں پتا اب وہ کیوں نہیں پتا کیونکہ آج ہم سندری پہ بینی جائیں گے آٹی پہ بینی سجاد پہ بینی پیزا ٹاؤن پہ بینی اکی افسی پہ بینی کیونکہ ان سب پہ جو نا میں موصلی زیادہ جاتا ہی رہتا ہوں ٹھیک ہے اب لوگ بھی جو نا و لوگ میں دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے ہوں گے تو آج انشاءاللہ لوکیشن چینج کرتے ہیں کسی اچھی جگہ پہ چلتے ہیں تو ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو ابھی گھر سے نکل کے پھر ہی ڈیسائیڈ کریں گے تو بس سفر کو کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحیم لوکیشن پہ پہنچ کر ہی ملتے ہیں فائنل یہاں پر میں ڈالفن پہ پہنچ چکا ہوں تو یہاں سے لینا تھا مجھے کیک تو چل کے لیتے ہیں کیک ہمارے گھر بندہ کوئی کیک کھاتا نہیں ہے تو بس یہی کوئی جھوٹا سا لے لیتے ہیں پاؤنڈ لیڈ کا کافی دیر سوچنے کے بعد ہم ڈیڈیڈ پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ جو سکھر اور روڑی کے بیچ پہ بنا ہوا ہے تو اس اتنا کوئی ٹائم تو ہوا نہیں ویسے میں پہلے آیا ہوں تو میں ولوگ وغیرہ نہیں شوٹ کر پایا تو آج اپور پروپر اس کا ولوگ شوٹ کریں گے اور اس کا ٹیسٹ کر کے کھانا بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کس کا کھانا کیسا ہے ہم پر بچوں کے کھلنے کے لیے بنا ہوا ہے تو بچے سب انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم پر کےک وغیرہ آ چکا ہے بابا کو بھی بٹھا دیا یہاں بھی شہری بھی آ چکا ہے زین بھی آ چکا ہے ابھی بس کےک وغیرہ کٹ ہوگا جیسے کٹ ہوگا پھر بعد میں میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقا 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 فائنل کہا اسٹی اٹھار آ چکا ہے تو اسٹی اٹھار میں جائے ہو ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کے سیلڈز ہیں کیا ہی پر شروع کرتے ہیں فائنل یہاں پر آلڈر آ چکا ہے تو آلڈر میں یہاں پر وائٹ کا کرائی ہے اور یہاں پر ریڈ کڑائی ہے اور اس کے ساتھ ساڑی ہے جو اپنا پلیٹر ہے اس نے کے پر ختمل کو دیکھتے ہیں اندر سے یہ دیکھیں زبرداز فولی لڈڈہ کوئی کا کسی ہے اور یہاں پر ہی پر کے لچے ہیں تو کھاتے ہیں کڑائی ہے اور یہاں پر جو ہے وائٹ کڑائی ہے اور یہاں پر یہ باربیکو پلیٹر ہے پورا ہیوی قسم کا لوڈ ہوا یہ دیکھیں سو میں ہمیشہ کھانا سٹر کرتا ہوں باربیکیو سے تو سب سے پہلے باربیکیو کھائیں گے اس کے بعد جو نہیں ہے یہ کڑائی وغیرہ چیسٹ کریں گے سو یہاں پر الحمدللہ کھانا ہو چکا ہے فنش ہاں امرو دوالوال کھانا وغیرہ کیسا لگا یہ دیکھو امرو پیٹو بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی اچھا اور امران بھائی یہاں پر ماہول کیسا لگا آپ کو ڈیرہ ٹرنائٹ کا جھولے بھولے نہیں کھایا آپ نے گاؤں میں زیادہ مزا ہے یہاں پر سکھر میں تو یہ تھا ڈیرہ ٹرنائٹ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے بڑا ہی پیارا یہاں کا ماہول ہے یہ دیکھیں ہر طرف میں جب سے آیا ہوں تب سے بچے لگے ہوئے یہ وہی بچے جب میں آیا تھا نا شروع شروع میں تو ابھی تک جو نہ اسٹل یہ بچے کھیل رہے ہیں ان کا جو نہ پیٹی نہیں بھر رہا بھائی باقی میں سب کو یہی کروں گا کہ آپ لوگ آئیں وزیٹ کریں بڑا ہی اچھا ماہول ہے یہاں پر فیملی کے حساب سے یہاں پر بل آ چکا ہے تو جلدی سے بل وغیرہ پیٹ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو پورشن ہے یہ لڑکوں کے لیے ہمارے جیسے چھڑے چھاٹھوں کے لیے یہ دیکھیں پورا مشہاللہ بڑا ہی پیارا ہے پھل گرین ماہول ہے یہاں پہ گرین رہی ہے بہت زیادہ یہاں پر پتہ نہیں کس نے گاڑی کو صاف کر دیا ہے میری تو ویسے ہی فل سروس ہوئی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ویسے ہی چمک رہی ہے اوپر سے ان لوگوں نے کپڑا وغیرہ لگا دیا کیونکہ ویپر وغیرہ اوپر ہیں تو اس وجہ سے جو نہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کو کس نے کپڑا مارا ہے فائنل یہاں پر ہم ماشاءاللہ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو بس ابھی ٹائم ہو چکے ہیں بہت زیادہ یہاں پر بارہ بچ کر تیس منٹ ہو چکے مدب ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہے ہیں تو یہ روڈ کے اس روڈ کے سورے حالات ترابی جلدی سے نکل دیں گھر کی طرف دی نیکس دے تو یہاں پر ٹائم ہو رہا ہے دس بچ کے فورٹی سکس منٹ کا تو اس وقت جو ہے یہاں پہ شام احمد آ چکے ہیں اسلام علیکم شام احمد علیکم سلام علیکم برادر اللہ اللہ کا شکر ہے کافی لوگ کے بعد شام محمد میرے ولوگ میں آیا ہوئے تو آپ کو میں ویلکم بیک کرتا ہوں بھائی ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں اب کدھر جا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں لالہ عظیم کو ڈراؤپ کرنے ٹورٹ سٹی پائنٹ کیوں جا رہے ہیں کیونکہ لالہ جا رہا ہے کراچی تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لالے کے یہ آنا جانا لگا رہتا ہے کبھی کراچی زیادہ ہے کبھی آتا ہے دوستو جلس جنہا اب چل کے اس کو سب سے پہلے ڈراؤپ کرنا ہے اس کے بعد جو بھی ہوگا آپ پھر ایک ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ سو یہاں پر لالے کو کالز پہ کالز کروں ابھی لالے جنہا اب نے نیٹ بن کر کے بیٹھ چکا ہے تو ویسے اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے بھائی ہمیں بلانے کے ہم آگئے ہیں ابھی اس کے گھر کے نیچے کڑے ہوئے تو اب یہ خود نہیں آ رہا بھی دیکھیں کس کی گلتی ہے فائنلی کافی دیر کے بعد یہاں بھی لالہ عظیم آ چکا ہے تو بس ابھی چلتے ہیں سٹی پائن کی طرف اور یہاں بھی یہ دیکھیں لالے کا لگیج وغیرہ ہے پورا سامان بھائی ایسے لگ رہا ہے دو مہینے کے لیے جا رہا ہے حالانکہ دو سے تین دن کے لیے ہی مشکل سے جائے گا سو یہاں پر جو بس نکل نہیں والی تھی بس ابھی ہم جو شکریہ ملک بھائی اگر یہ بلوگ آپ لوگ کو پسند ہے تو سی لوگ کو زیادہ 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 لائک کریں پومنٹ کریں شیئے کریں سبسکرائب کرنا بلکل بات بھولئے گا اور صحیح آپ بھی سب کو بول دو میرے بلوک سے زیادہ 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 سپورٹ کریں بھائی سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور بیل بٹن تو ضرور شکریہ تینکیو سر تینکیو سو مچ